بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس سی ایس فائیو سیون انفرمیشن سسٹم اس کی سائنمنٹ ٹو ہے اور اس میں آپ لوگوں کو ایک پی ڈی ایف دی ہوئی ہے جو ایڈیٹ نہیں ہو سکتی آپ نے اپنا ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ بنا لیں تو اچھا ہے یا اس فائل کو کنورٹ کر لیں اور ویسے بھی آپ نے جا کے وہاں ایمیج ہی جمع کروانی ہے یا ٹیبل جمع کروانا ہے ٹیبل جمع کروانے کے لیے آپ کو ان لائن سلوشن میں جا کے اس ٹیبل پہ کلک کرنا ہے اور پھر اس طرح کا ٹیبل بنانا ہے یا اس ٹیبل کو جو اس اسائنمنٹ میں بنا ہوئے اسے یہاں سے کپی کریں گے اور وہاں جا کے پیسٹ کر دیں گے یعنی یہاں پہ بنا سکتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ ہمیں ایک سینیریو دیا ہوئے کسٹمر ریلیشن تو یہ بڑے ضروری ہے کہ اس میں انٹریکشن یعنی جو بھی ہونی ہے آپ پس میں میسیج ایکسچینج ہونے ہیں ان کو سٹور کیا جائے گا اور ریٹریول ہونی ہے اس انفرمیشن جو بھی سٹور ہوگی اس کے بعد اس میں ایمپلائرز کی انٹریکشن ہے سسٹم کی جو ہے آپ پس میں ان کے کلائنٹس کی کمپوننٹس جو جو اس میں آئیں گے ان میں نمبر ون کے اوپر ہے کسٹمر اور کسٹمر کے بعد ایمپلائرز ہے اس کے اندر جیسے انہوں نے یہاں پہ ہمیں ہائلائٹ کر کے بھی دکھایا ہوئے اور اس کے بعد آرڈر ہوگا اس کے بعد اس میں پرڈکٹ ہوگی اس میں جو ہے وہ انٹریکشن بڑی اہم چیز ہے میسیج ایکسچینج ہونا ہے میسیجنگ سسٹم ہے کیونکہ کسٹمر ریلیشنشپ مینیمنٹ سسٹم یہ ہم بنا رہے ہیں تو میں پہلے آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں آرڈر اس میں آ گیا اور اور اس طرح کی چیزیں آپ کو ٹونڈنی پڑیں گی کہ قویشن میں انہوں نے کیا کہا ہویا ہے کہ کیا کیا بنانا ہے یہ اس لیے آپ کو اس طرح کا نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے اسے پی ڈی ایف سے ورڈ میں کنورٹ کی ہے اس میں ہم لوگوں نے تین چیزیں سپیشلی بتانی ہے انٹیٹیز بتانی ہے اور اور اس کے بعد ایٹریبیوٹس بتانے ہیں اور ریلیشنشپ ٹائپ بتانی ہے یہ جو بچارے بیئیڈ کر رہے ہوں گے ان کو بالکل نہیں بتا ہوگا کہ کیا بات ہو رہی ہے اور دیئر ایٹریبیوٹس انٹیٹیز ایمپورٹنٹ انٹیٹیز جو ہیں ان کو آپ نے ایڈنٹی فائے کرنا ہے ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی کریکریسٹکس ہوتی ہیں کسی بھی نہیں بلکہ انٹیٹی کہہ لیں انٹیٹی ایک اوبجیکٹ ہے ریل ورڈ آپ اس کو اوبجیکٹ بول سکتے ہیں پھر اس کی جو ناؤنز ہوں گے وہ ایٹریبیوٹ ہوں گے لیکن خاص قسم کے ناؤنز ہوں گے پھر ان انٹیٹیز کا جو اوبجیکٹس ہیں آپس میں جو ریلیشنشپ ہوگا کہ ایک ٹیبل میں یا ایک انٹیٹی کا دوسری انٹیٹی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ون ٹو ون ہے ون ٹو مینی ہے یا مینی ٹو مینی ہے وہ ہم نے بتانا ہے تین چیزیں ہم نے بتانی ہے وہ ٹیبل کچھ یہ ہے اس کو آپ نے ایز ایٹیز یہاں سے بنا کے کاپی پیسٹ کر لینا وہاں پہ جا کے رکھتے ہیں اس میں اور کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فل فائنل ہے آپ کے بیس نمبر پورے آئیں گے پچاس نمبر پورے آئیں گے بلکہ اور لاسٹ ٹائم میں نے دو لوگ کی اسائنمنٹ خود بنائی سی ایس فائیف زیرہ سیون کی دونوں کا میلے میں سینڈل کرتا ہوں ایک کے نو نمبر آئے اور ایک کے گیارہ نمبر آئے پندرہ میں سے اور نو والے نے مجھے میسج کیا یہ کیا ہے میں نے کہا مجھ سے زیادہ لے سکتے ہیں تو پھائی فر لے لیں پھر خود سے بنا لیا کریں تو اب اصل میں جو پنگا ہے وہ وی یو کے انسٹرکٹرز کا ہے کہ ایک ہی بندے نے میں نے بنائی ہے دو اسائنمنٹ بنائی ہے دونوں کا ڈیفرنٹ نمبر کیسے آگئے میں نے کسی میں کوئی چیز کم تو نہیں کی ہوگی تو کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے سے ڈیفرنٹ کر کے دی جائے کاپی پیس تک ہے ایشو نہیں آیا لیکن پھر بھی دو نمبر کاٹ لیے تو وی یو والوں کا اللہ ہی جانتا ہے وہ کیوں نمبر کاٹتے ہیں پتہ نہیں کون سا پیچھے اتنا تیس مارخان بیٹھا ہوا ہے جسے بہت سمجھ آتی ہے بھائی کہ نمبر کاٹنے ہیں اسائنمنٹ میں سے کون سی ہم لوگ کمی چھوڑتے ہیں انٹیٹی کسٹمر ہے آرڈر ہے پروڈکٹ ہے امپلائے ہے آرڈر ڈٹیل ہے انٹریکشن لاغ ہے اس کو میسجنگ بھی کہہ سکتے ہیں فیڈبیک بھی کہہ سکتے ہیں سپورٹ سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں یا جو بھی آپ نے اس کا نام رکھنا ہے وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد پیمنٹ کا بھی رکھ سکتے ہیں پیمنٹ اس نے پیراغرام میں ہے نہیں تو جو جو انٹیٹیز بانری تھی وہ لکھ دی ہیں یہ پرائیمری کی ہے کسٹمر آئی ڈی اس کا نام پھر کونٹیک نمبر ایمیل اڈریس جینڈر بھی رکھ سکتے ہیں مطلب جو چیزیں آپ نے کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں ڈریس ٹو بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑا وہ چینج کرنا تو کر سکتے ہیں آرڈر آئی ڈی ہے آرڈر ڈیٹ ہے ٹوٹل اماؤنٹ ہے اور ان میں کسٹمر اور آرڈر کا پس میں ریلیشنشپ ہے وان ٹو مینی کا وان ٹو مینی کا مطلب کہ ایک کسٹمر مینی آرڈر کر سکتا ہے زیادہ آرڈر کر سکتا ہے تو یہ ریلیشنشپ ہے وان ٹو مینی کا اب ہر کسی کے سامنے تو نہیں لکھ سکتے کہ جی اس کسٹمر کا اس کے ساتھ ریلیشنشپ تو ریلیشنشپ کی ٹائپ علاقی مینشن کرنی ہوتی ہے یہاں پہ باس انہوں نے اس طرح بنا دیا کہ جی اس میں لکھ کے دیں تو بھائی کسٹمر کا میں کیا کہوں اپنے آپ سے تعلق ہے اس کا آپس میں ریلیشنشپ ہے سیلف ہے کیا بندہ ان کی لاجک بھی نہیں سمجھ جاتی ہے کیوں ہوں اس طرح کا دیدی ہیں باس خانہ پوری کرنی ہوتی ہے پرڈکٹ ہے جی پرڈکٹ آئی ڈی ہے پرڈکٹ آئی ڈی پرائیمری کی ہے نیم پرائیس اس کی امیج بھی رکھ سکتے ہیں اس کی اور ٹیٹیلنگ بھی لکھی جا سکتے ہیں ڈسکرپشن ہو سکتی ہے تو جو آپ نے کرنا ہے لیکن آرڈر اور پرڈکٹ کا مینی ٹو مینی کا ریلیشنشپ ہے مینی ٹو مینی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مینی آرڈر کنٹین بہت سارے آرڈر ہے دس لوگ نے آرڈر کیا دس میں ہی ٹوٹپیس ہے تو دس آرڈر ہیں اور دس پرڈکٹ سیم ہو سکتی ہیں تو مینی ٹو مینی پرڈکٹ اور آرڈر کا آپس میں ریلیشنشپ ہوتا ہے نیکسٹ ہے ایمپلائے ایمپلائے آئی ڈی نیم پوزیشن کانٹیکٹ نمبر ایمیل اڈریس جنڈر جو آپ لکھنا چاہے وہ یہاں پہ لکھتے جائیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے ایٹریبیوٹ اس بندے کی سیلری تو اس طرح کی چیزیں بھی لکھی جا سکتی ہیں مینی ٹو مینی ریلیشنشپ ہے ایمپلائے کا کسٹمر کا کسٹمر انٹریکشن کا کسٹمر انٹریکشن یعنی یہ والا تو ایمپلائے اور کسٹمر انٹریکشن کا مینی ٹو مینی کا ریلیشنشپ ہے کہ ایک ایمپلائے جو ہے وہ ایمپلائے ہو سکتے ہیں ایک تو نہیں ہے ایک کمپنی کا ایمپلائے کن انٹریکشن وید مینی کسٹمر ملکہ دس لوگ بیٹھے ہیں کسٹمر ریلیشنشپ سسٹم ہے تو ایک ایمپلائے نے صرف دس کسٹمر کو تو نہیں ہینڈل کرنا یا ایک ہی ایمپلائے تو نہیں ہوگا کسی کمپنی میں تو دیر ایمپلائے اور دیر ایمپلائے کسٹمر سو مینی ٹو مینی کا ان کے ساتھ آپ اس میں ریلیشنشپ ہوگا ملکہ ایک ایمپلائے نے بہت سارے لوگوں کو میسیج کیا بہت سارے ایمپلائے نے بہت سارے لوگوں کو یعنی کسٹمرز کو میسیجز کے ریپلائے کیا وہ جیسے کہتے ہیں ہم آپ کو نا اس اس بندے کے پاس آپ کی کارل ٹرانسور کر رہے ہیں ہم اس کے پاس کر رہے ہیں جس کا ملکہ کیا ہوگا ایک ایمپلائے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اور اسی طرح کسٹمرز تو ہوتے بھی زیادہیں گے آرڈر ڈیٹیل ہے آرڈر ڈیٹیل آئی ڈی ہوگی اس کی کوانٹی کیا تھی سب ٹوٹل کیا تھا اس کے بعد انٹریکشن لاغ ہے یعنی اس کو ہم میسیجنگ سسٹم بھی بول سکتے ہیں میسیجز ہیں یا فیڈ بیک ہے یا سپورٹ ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں انٹریکشن لاغ ہے انٹریکشن ڈیٹ ہے انٹریکشن ڈیٹیل یعنی میسیجز ہیں تو یہ میرے خیال سے اس طرح کا بننا ہے زیادہ ڈیٹیلنگ اس لئے بتائیے کہ سمجھ آجائے شاید پیپر میں بھی یہ سوال نہ آجائے کہ جی انٹیٹی کیا ہوتی ہے اٹریبیوٹ کیا ہوتے ہیں ریلیشنشپ کیا ہوتے ہیں ادر وائز تو آپ کاپی کرتے ہیں میں کہتا بھائی دیکھ لو اور کاپی کر لو تو پھر جو آپ خود بنا لیجئے گا اس کے اندر کچھ میں نے آپ کو بولا ہے میں نے بھی تو لوگ کی بنانی ہے سٹیل تو آپ بھی دیکھ کے بنایئے گا میں اس میں تھوڑا بہت چینج کروں گا کہ پیمنٹ شیمٹ اٹریبیوٹ کچھ اوپر نیچے ٹیپ کے انٹیٹیز کے نام اوپر نیچے کریں گے ریلیشنشپ میں مجھے نہیں لگ رہا کوئی اور بنے گا میں نے بہت ٹرائی کیا تھانکیو جی تھانکس پر بچنگ